السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد میرے محترم بھائیو دوستو آج میں نے آپ کو عمر بن سعر کا واقعہ بیان کرنا ہے جو چار ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تو ابھی یہ حضرات گفتگو کر رہے تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو مجبور کر کے چار ہزار فوج کے ساتھ مقابلہ کے لئے بھیئی دیا عمر بن سعید نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کی مصیبت سے نجات مل جائے مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلہ کے لئے بھیج دیا عمر بن سعید یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قفہ آنے کی وجہ پوچھی آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل قفہ کا بلایا ہوا ہوں انہوں نے میرے پاس خطوط بھیجے ہیں وفد بھیجے ہیں تو میں ایسے نہیں آیا اگر ان کی راہ بدل گئی ہے وہ امیر نہیں بنانا چاہتے بیعت نہیں کرنا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں تو عمر بن سعید نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حضرت حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری راہ تبدیل ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس جانے کے لئے تیار ہیں تو ابن زیاد نے جواب میں یہ لکھا عمر بن سعید کو کہ حسین رضی اللہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت لے لے جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور عمر بن سعید کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو رفع کا ہیں ان کا پانی بند کر دو تو حضرت حسین کی شہادت سے تین روز پہلے ان حضرات کا پانی بلکل بند کر دیا گیا بند کر دیا گیا تو یہ تھا اب حضرت حسین اور عمر بن سعید کی ملاقات اور مقالمہ ہوا اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعید کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ہماری ملاقات اپنے لشکر کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں تو عمر بن سعید اس پیام کے مطابق رات کو ملے تو یہ کہتے تھے کہ میں تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں آل رسول کے خلاف لشکر یہ چار ہزار کی فوج نکال کے چلوں اور وہ بھی آپ کے اہل خانہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک خاندان ہے ان کے خلاف لیکن مجھے ابن زیاد نے زبردستی بھیجا زبردستی تو پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوفے والوں نے بلائیا ہے ان کے خطوات آیا ہے میں ایسے نہیں آیا اگر ان کے راہ تبدیل ہو گئی تو میں واپس سل رہ جاتا ہوں واپس سل رہ جاتا ہوں تو جب اس نے ابن زیاد کو خط لکھا تو اس ابن زیاد نے عمر بن سعید کو کہا کہ ان کے آگے ان کے آگے صرف ایک ہی بات رکھو یا تو یزین کی بیعت لینے پھر ہم ان کے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ دیکھا جائے گا آگے کی بات ہے تو اگر یہ اس کے اوپر امادہ نہ ہوں تو ان کا پانی بند کر دو تو تین دن تک ان کا پانی بند رہا ظالموں نے پانی بند کر دیا آل رسول کی آل رسول اما خاتمہ تظہرہ کا خاندان پانی نہیں پی سکتا ہے ظالموں نے ایسا ظلم کیا ایسا ظلم کیا آج ان کے اوپر اللہ کا عذاب اور قہر برس رہا ہے قہر برس رہا ہے تو یہ تھا ابن زیاد جس کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اور عمر بن ساعد موسیقا موسیقا